بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو مجدد کے بارے بتاؤں گا کہ مجدد اپنے زمانے میں فیضان نبوت کا امین ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا خصوصی فیضان اسے عطا کیا جاتا ہے اور حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکتوبات شریف کی دوسری جلد اس کے چوتے خط میں فرماتے ہیں کہ مجدد اپنے زمانے میں فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منقسم اور تقسیم کرنے والا ہوتا ہے اور اس زمانے میں جتنے بھی اکتاب، اولیاء، نجاباء، اوتاد ہوتے ہیں سب کو فیض مجدد کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے یعنی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی جو خیرات نصیب ہوتی ہے وہ بواستہ مجدد ہوتی ہے مجدد کا منکر دین سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن وہ ہدایت محمدی سے محروم کر دیا جاتا ہے تو ہمیں بھی اپنے وقت کے اپنے زمانے کے مجدد کو پہچاننا چاہیے اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کی مدد اور نصرت کے ذریعے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں اور اس کا ساتھ دینے سے ہی عقیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے خصوصی فیضان انسان کو نصیب ہوتے ہیں اور دلوں کی زدگی نصیب ہوتی ہے اور ایمان کی علاوات اور لذت نصیب ہوتی ہے تو کوشش کرنے چاہیے کہ یہ آلاللہ ہوتے ہیں یہ صالحین ہوتے ہیں یہ دین کی اقامت کے لیے آتے ہیں دین کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی مخالفت سے بچا جائے ان کی مخالفت اللہ رب العزت کے غزب کو دعوت دیتی ہے اور آواز دیتی ہے اس لیے کہ آقیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خود نہیں آتے اللہ رب العزت ان کو بھیجتا ہے اور ہر صدی کے سرے پر بھیجتا ہے جن کو رب مبعوس کرتا ہے رب بھیجتا ہے وہ رب کے نمائندے ہوتے ہیں اور فیضان نبوت کے امین ہوتے ہیں اس کے منقصب ہوتے ہیں جیسا حضرت مجدد الفیسانی نے فرمایا اور جو لوگ ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ بے شک بہت اپنے آپ کو عالم کہیں علامہ فعامہ مفسر مجدد شیخ العدیس کہلیں اگر وقت کے مجدد کے مخالف ہیں تو وہ فیضان نبوی سے معروم ہوتے ہیں موسیقا 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 موسیقی